ملزمان گرفتار سمیت امیونیشن بھرامت کر کے مقدمہ درش کر لیا منڈی بہالدین کا رہائشی نوجوان کراچی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا لاش کمبل میں لپیٹ کر پھینکتی گئی مقتول کی لاش کے پاس سے ایک پاسپورٹ بھی ملا قتل کرنے سے پہلے مقتول پر بیمانہ تشدد بھی کیا گیا مقتول کا نام محمد عمر مختار والد محمد مختار بتایا جاتا ہے جو پھالیا روڈ منڈی بہالدین کا رہائشی تھا اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا حافظ آباد پولیس جوائن پیش آفرات کے خلاف ان ایکشن خطرناک چار اشتہاری مجرمان سمیت اٹھارہ ملزمان کے رفتار کر لیا گئے جن کے قبضے سے چار ہزار گرام چرز چوالیس لیٹر شراب اور ناچاز اسلا برامت کر کے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیا گئے قتل کے مقدمے کے تفتیش میں مغفلت پر لال حسین ایسائی کو موطل کر کے چارڈ شیٹ کر دیا گیا راول پنڈی کے تھانا صدر بیرونی کے علاقے میں جانبھاک شخص کے لوحکین کے احتجاج پر سی پی او سید خالد محمود حمدانی نے نوٹس لیتے ہوئے تفتیشی کو موطل کیا ایس ایس پی اوپریشنز اکرپٹن ریٹائر محمد آمر خان نے آزی ایس پی صدر ایس ایچ او صدر بیرونی پولیس نفری کے حمراہ موقع پر پہنچے لوحکین نے مذاکرات کے بعد احتجاج قتم کیا واضح آ رہے کہ چند روز قبل مقتول اصد زمین کے تنازے پر لڑائی جھکڑے کے دوران فائرنگ سے زخمی ہوا تھا جو بعد اصان زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے جانبھاک ہو گیا منڈی بہال دین میں گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سینٹر میں کلچر ڈے منایا گیا ڈپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سینٹر آمد پر پرنسپل سمیت اسکول انسامیہ کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا سپیشل بچوں کی طرف سے کتابوں کھانے پینے کی اشیاں پینٹنگ اور دیگر اقسام کے سٹرالز بھی لگائے گئے اس موقع پر بچوں کی جانب سے مقامی لباس پہن کر پنجابی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ڈپٹی کمیشنر نے کلچر ڈے کے حوالے سے سپیشل طلبہ طالبات کی طرف سے لگائے گئے مختلف سٹرالز کا دورہ کیا انہوں نے سٹرالز میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ڈپٹی کمیشنر نے سٹرالز سے سجانے والے بچوں سے بھی اشاروں میں بات چیت کی ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کے اہم فرد ہیں جنہیں کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں سازہ اور والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان خصوصی بچوں کو تعلیم و تربیت فرہم کر کے معاشرے کا ایک مفید شہری بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں بعد اسان ڈپٹی کمیشنر نے ہفتہ شجرکاری مہم کے تحت پوچوں کے ہمراہ سینٹر کے لان میں پودے بھی لگائے اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی علامہ عزیز شاہد عمران مارت نے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کا بھی دورہ کیا اپنے دورے کے دران انہوں نے صفائی ستھرائی درس و تدریس سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ کیا ڈپٹی کمیشنر نے مختلف کلاس رومز میں جا کر طلبات سے درس و تدریس کے حوالے سے سوالات کیے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کا زیادہ سے زیادہ فروک موجودہ حکومت کا بنیاد یہ چندہ ہے میاری تعلیم کی بہتری اور صوبائی حکم محکمے کی جانب سے مقرر کردہ تعلیمی اہداف کی حصول کے لیے تمام وسائل برائکار لائے جائے